موسیقی اس سے ظاہری طور پر وقتی طور پر آدمی کچھ سارا ضرور عازل کر سکتا ہے مگر ہمیشہ کیلئے نہیں ہم یہ بات آج بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح اور اس کا ہم مشہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت کی قوت ہمیں دکھا رہا ہے اتنے بڑے بڑے ملک تیس ممالک تقریباً بیس سال تک جناب دنیا کا بہترین اسلحہ لے کر دنیا کی بہترین ٹیکنولوجی کے ساتھ ہر قسم کے آلات کے ساتھ تبہکن آلات کے ساتھ ہیں جی اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں دیکھئے آپ کہ اب ساری کوششیں کر چکنے کے بعد بلاخر ایمان کے مقابلے میں کیسے پسپا اور زلیل اور خوار ہو کے گئے ہیں کہ اس سے بڑا نقشہ زلت و خواری کا اس مادی طاقت کا ایمان کے مقابلے میں اس کفر کی طاقت کا اس سے بڑا نقشہ زلت و خواری کا کہاں دیکھیں گے آپ آج کے دور میں دوسری طرف بلکل بے وسائل جن کے بلے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کوئی ساز و سامان نہیں کوئی بیرونی انداد نہیں کوئی بڑی لمبی چوڑی فوج نہیں کچھ بھی نہیں پیروں میں جوتے بھی پھٹے ہوئے لباس بھی ان کے پرانے اور ان کے بھالت یہ کہ کچھ نہیں کھانے پینے کے بھی بہت سامان ہوئے ایسا نہیں جو ادھر چالیس کروڑ ڈالر روز آنا امریکہ اپنی فوج پر خرچ کر رہا تھا روز آنا چالیس کروڑ ڈالر خرچ کر رہا تھا تو ظاہر ہے وہ ان کو مال کھلا رہا تھا ان کو پال رہا تھا ان کو دنیا بڑھ کے خوراک دے رہا تھا بیتین طاقتور دبائیاں کھلا رہا تھا سب کچھ کر رہا ہوگا اور یہ بیچارے یہ کہاں جنگلوں میں پہاڑوں میں غاروں میں کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہوں گے اور کیا اصلہ ان کا کیا ان کی تیاری کچھ بھی تو نہیں مگر دیکھ لیں ایمان کی طاقت اللہ اکبر کیا بگاڑ لیا یہ بڑا عجیب و غریب نقشہ ہے بڑا عجیب و غریب اس واقعہ سے پہلے کل تک ہماری امیدوں کے سورج ڈوپتے جا رہے تھے کہ اب ہوگا کیا یہ بدماش قومیں یہ مسلمانوں کا کیا حشر کریں گی انہوں نے فلسطین میں ہماری